گزارا دن کسی صورت سے ہم نے گزارا دن کسی صورت سے ہم نے مگر اب شام ہوتی جا رہی ہے تکلیف کو بھی صلیخ حصے کہ آپ کے موہ سے واہ نکل والے خمار چچا اپنی طرح کے اکیلے آدمی خمار صاحب ایک خاص لہجہ اس لہجے میں وہ اس تعداد نہیں ترکے تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے ترکے تعلقات کو ایک لمحہ چاہیے لیکن تمام عمر مجھے سوچنا پڑا یہ ہے جس سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ایک امید چلنے تو اسے اس کے سارے لوگ آج اکھٹے ہوئے ہیں اور اس میں نئی پیڑی خاصی تعداد میں ہے جو ایک بہت اچھا سائن ہے ایک ذرا سی مدد کی ضرورت ہے خیال میں بین کے حوالے سے ہر چیز میں وہ ہم سے تیز ہیں ہم سے زیادہ اچھے ہیں بس ذرا سی گولائی گولاوٹ ذرا سی آجائے سینئرز کی ذمہ داری ہے اتنا کریں تو غزل کا مستقبل بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے غزل نے بڑے پیر پس آ رہے ہیں پنک پس آ رہے ہیں اردو میں جب فارسی سے آئی تو بڑے چیمگوئیاں ہوئیں ناک بہت سے کڑی گئی اب تو میرے خیال سے ہندوستان کی ہر زبان میں غزل کہی جا رہی ہے بنگالی میں مراتھی میں گجراتی میں ایک اضافہ اس میں یہ ہوا کہ برج بھاشا بھارت کی جو کچھ بھاشا ہیں علاقہ ہی بولی ہیں برج بھاشا میرا پنجابی کے برمجی صاحب معافی کے ساتھ پنجابی کے بارے میری یہ رائے ہے کہ یہ بھاشا تو گالی بکنے کے لیے بنی ہے اس میں شاعری ہوئی نہیں سکتی ایسی برج بھاشا ہے کہ یہ شد گالی بکنے کے لیے بنی زبان ہے اس سے بیبھت سے گالی کسی بھاشا میں دی ہی نہیں جا سکتی مگر وہ اتنی گندی ہے کہ صرف یہ ماثر چوموں کو ہی دی جا سکتی کسی اور کے کام کی دیگئے یہ ہمی لوگ کے وضعے کی چیز ہے تو اس میں بھی شاعری ہو رہی ہے اور ہمارے میرے عزیز نوین سی چترویدی نے برج بھاشا میں غزل کہی اور ان کی کتاب آئی ہے آج ہم اسے ریلیس کریں گے نوین اپنی کتابیں لائیے اور کچھ دو لوگ شریک اور ہو جائیے سانس صاحب تشریف لیاں بھائی شاہد صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں شاعر نہیں ہیں یہ اور آپ کا بخار بڑھاتا ہے آئی یہ تشریف لائی ہے اوپر آجائیں اوپر آجائیں موسیقی اور آج کے لیے صاحب یہ شرط مجھ سمیت کہ شعب کتاب توفے میں نہیں لی جاتی خریدنے کی چیز ہوتی ہے غزل جو میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ شعب ایک ہے عشق جیسا ہے ایک پاکستان کا شاعر جو مجھے بہت پسند ہے اس کے دو شیر یاد آ رہی مجھے بہت اپنی پڑھانے سے پہلے شیر پڑھنا چاہوں گا کیسے اس ہجر کی بستی میں گزارا ہوگا کیسے اس ہجر کی بستی میں گزارا ہوگا پانی اچھا ہے یہاں کا نہ ہوا اچھی ہے پانی اچھا ہے یہاں کا نہ ہوا اچھی ہے شیر فرماتے ہیں کہ ہجر میں دور ہی اور تھا میرا ہجر میں دور ہی اور تھا میرا روتا تھا اور خوش رہتا تھا روتا تھا اور خوش رہتا تھا زندگی موتبر بناتے ہیں اسی سلسلے کی میں اس طرح سے بات کرتا ہوں کہ اچھا شعر ہے تو وہ میرا شعر ہے اور میرے جتے پورے شعر ہیں آپ کے ہر اچھا شعر کیا اچھا شعر کہتے ہیں کہ آپ سے یہ اختلاف اپنی جگہ آپ سے یہ اختلاف اپنی جگہ اچھے شعروں پہ دات دی جائے تو اچھے شعر یہ تو سلسلہ ہے اس کے ہم لوگ ہیں میں اس محفل کی شروعات کرنے کے لیے اپنی بچی پروین خان سے گزارش کروں گا پروین خان مطلب پیش کرتے ہوں میری خواہشوں کو کچل دے گا وہ میری خواہشوں کو کچل دے گا وہ میری خواہشوں کو کچل دے گا وہ میں کب جانتی تھی یہ فل دے گا وہ مجھے مہ دکھائی میں یہ آس ہے مجھے مو دکھائی میں یہ آس ہے کوئی خوبصورت غزل دے گا وہ شکریہ مجھے مو دکھائی میں یہ آس ہے کوئی خوبصورت غزل دے گا وہ کبھی کہہ کہہ بکش دے گا مجھے کبھی کہہ کہہ بکش دے گا مجھے کبھی آنسوں کے کامول دے گا وہ بہت جان لیوا ہیں عشقوں کے دن کیا اچھا مصرہ ہے بہت جان لیوا ہیں عشقوں کے دن بہت جان لیوان ہیں عشقوں کے دن یہ موسم بھی ایک دن بدل دے گا وہ جیتی رہی ہے یہ موسم بھی ایک دن بدل دے گا وہ تنک ذہن ہے اس کا رکھنا ہے دھیان تنک ذہن ہے تنک ذہن ہے اس کا رکھنا ہے دھیان کسی وقت بھی مڑ کے چل دے گا وہ کسی وقت بھی مڑ کے چل دے گا وہ مجھے تھا یقین الجھنوں کو میری کوئی راستہ پھر سرل دے گا وہ کوئی راستہ پھر سرل دے گا وہ زمانے کی نظروں میں ہے وہ برا زمانے کی نظروں میں ہے وہ برا زمانے کی نظروں میں ہے وہ برا سب ہی مجھ سے کہتے ہیں چل دے گا وہ سب ہی مجھ سے کہتے ہیں چل دے گا وہ چھوڑائے نہ چھوٹے گا جو عمر بھر چھوڑائے نہ چھوٹے گا جو عمر بھر وہ ہی رنگ چہرے پہ مل دے گا وہ چھوڑائے نہ چھوٹے گا جو عمر بھر وہی رنگ چہرے پہ مل دے گا اور آخری شیر بہت بور ہے یہ میری زندگی بہت بور ہے یہ میری زندگی میری زندگی کو بدل دے گا وہ دوسری چھوڑائے نہ چھوٹے گا جو عمر بھر وہی رنگ چہرے پہ مل دے گا وہ دوسری گزل کا مطلب پش کرتی ہوں تہذیب سے جھکی ہیں ان آخوں میں ڈر نہیں بھئی کیا اچھا مزرا ہے باپا جیو بیٹا جیو تہذیب سے جھکی ہیں ان آخوں میں ڈر نہیں عدبی گھرانا ہے میرا تم کو خبر نہیں عدبی گھرانا ہے میرا تم کو خبر نہیں آنکھوں میں آنسووں کی جگہ کس لیے بنی آنکھوں میں آنسووں کی جگہ کس لیے بنی دل میں کسی کے پیار کا دریہ اگر نہیں دل میں کسی کے پیار کا دریہ اگر نہیں یہ کون سا نشاہ ہے دل و ذہن پر سوار شکریہ یہ کون سا نشاہ ہے دل و ذہن پر سوار گھر بھر کی جھڑکیوں کا ذرا بھی اثر نہیں یہ کون سا نشاہ ہے دل و ذہن پر سوار گھر بھر کی جھڑکیوں کا ذرا بھی اثر نہیں آنکھوں میں دھول جھوکنا تو آپ کا ہے فن آنکھوں میں دھول جھوکنا تو آپ کا ہے فن میں مانتی ہوں آپ سا مجھ میں ہنر نہیں شکریہ میں مانتی ہوں آپ سام مجھ میں ہنر نہیں اور آخری شیر تنہائیاں اداسیاں انگلی کو تھامے زخم کیا ترتیب ہے تنہائیاں اداسیاں انگلی کو تھامے زخم یہ کب کہا کہ میرا کوئی ہمسفر نہیں یہ کب کہا کہ میرا کوئی ہمسفر نہیں تہذیب سے جھکیں ہیں ان آنکھوں میں ڈر نہیں عدبی گھرانا ہے میرا تم کو خبر نہیں بہت اچھی شروعات ہوئی بہت اچھی شروعات ہوئی بہت اچھی شروعات ہوئی بہت اچھی شروعات ہوئی آپ سے کوئی بیس پچیس برس پہلے جو شائرات شیر پڑتی تھی وہ شناخت ہوتی تھی کہ اس میں نسوانیت نہیں ہے عورت پن نہیں ہے جیسے نسیم نسیم مخموری صاحبہ مخمور صاحب کی پیٹی تھی ان کی غزل ہے اس میں کشیر آتا ہے خراب جیسا تھا ملو تو اس سے بچھڑنا عذاب جیسا تھا ورق ورق ہوئے پھرتے تھے تیرے کوچے میں ورق ورق ہوئے پھرتے تھے تیرے کوچے میں ہمارا حال شکستہ کتاب جیسا تھا کس قدر خوبصور شیر ہے مگر اس میں ان کے والد کی داڑھی دکھائی دے رہی ہے عورت عاشق کے کوچے میں ورق ورق پھر ہے یہ تصوری نہیں کر سکتی یہ عورت کا مزاج ہی نہیں ہے یہ مرد کا شیر ہے عورت کے مو سے پڑھا جا رہا ہے اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے نسوانیت اس کی جو عورتپن ہے وہ غیب ہے اب جو بچے آئے ہیں خاص سلسل پروین شاکر اس کے آس پاس کے لوگ لڑکیں آئیں ہیں ان کی شاعری بتاتی ہے ان کی شاعری بتاتی ہے کہ یہ خود کہہ رہے ہیں دھنک دھنک میری پوروں کے خواب کر دے گا وہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا یہ ٹپیکل عورت کا خیل ہے میں سچ کہوں گی یہ تو ہر عورت کا ہے میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی اب وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر رہے گا تو یہ جو ایک مزاج ہے شاعری میں نیا ڈھبایا ہے یہ بہت مطبر ہے کہ اپنی بات کہہ رہے ہیں لوگ اپنی ڈھنک سے کہہ رہے ہیں اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے گوالیر سے تشریف لائیں رشمی سبا صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں بھائی مائک کو ذرا سا اجیس کرنے کے لئے کوئی صاحب آگے پیچھے اس کا قد میرے مائک کو میرے قد کے برابر کر دے رشمی سبا صرف قد اونچا ہے باقی یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں مجھے لگتا ہے میری شائری بہت سامان ہے اور یہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں کئی کتابیں ان کی میں ایک مطلے سے حضر کرتی ہوں کہ عشق آنکھوں میں اترتا تو اترتا کیسے عشق آنکھوں میں اترتا تو اترتا کیسے جھیل سوکھی تھی کوئی اکس اُبھرتا کیسے اچھا ہاںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںںں اور عمر لگتی ہے سبا درد کو پانی دیتے عمر لگتی ہے سبا درد کو پانی دیتے رات کے رات کوئی روپ نکھرتا کیسے عمر لگتی ہے سبا درد کو پانی دیتے رات کے رات کوئی روپ نکھرتا کیسے جی میں اس لیے پیا تھا پانی اب چند شیر اور حاضر کرتی ہوں یہ ترہی غزل کے دو تین شیر جو لفظ کی ہی ترہی غزل تھی کہ روشنی میری ہوا چاہتی ہے روشنی میری ہوا چاہتی ہے بس وہ دروازہ کھلا چاہتی ہے بہت شکریہ یہ خاص طور پر نئی بچیوں کے لیے ایک استری کے لیے کہ روشنی میری ہوا چاہتی ہے بس وہ دروازہ کھلا چاہتی ہے اور گھر کا دروازہ کبھی کھلتا نہیں گھر کا دروازہ کبھی کھلتا نہیں پھر بھی دہلیز دیا چاہتی ہے گھر کا دروازہ کبھی کھلتا نہیں پھر بھی دہلیز دیا چاہتی ہے پھر بھی دہلیز دیا چاہتی ہے اور بیل زدی ہے جنو کی میری وہ لپٹنے کو ہوا چاہتی ہے اور کاش گلشن نے یہ پوچھا ہوتا کاش گلشن نے یہ پوچھا ہوتا کونسا پھول سبا چاہتی ہے کاش گلچن نے یہ پوچھا ہوتا کون سا پھول سبا چاہتی ہے روشنی میری ہوا چاہتی ہے دادا اگر اجازت ہو تو چنشے روز دو غزل کا حساب اور دو تین بیمانی کے تو ایک اب مکمل غزل پڑتی ہوں اور میری بہت پسندیدہ غزل ہے کہ کہیں سے آتی صدا ہے کوئی کہیں سے آتی صدا ہے کوئی صدا نہیں ہے دعا ہے کوئی کہیں سے آتی صدا ہے کوئی صدا نہیں ہے دعا ہے کوئی اور کہاں پتا تھی یہ بات مجھ کو کہاں پتا تھی یہ بات مجھ کو کہ مجھ میں کب سے چھپا ہے کوئی کہاں پتا تھی یہ بات مجھ کو کہ مجھ میں کب سے چھپا ہے کوئی اور چمک رہا ہے جو چاند بن کے چمک رہا ہے جو چاند بن کے یہیں سے اٹھ کر گیا ہے کوئی چمک رہا ہے جو چاند بن کے یہیں سے اٹھ کر گیا ہے کوئی اور ذرا سنبھل کر قدم بڑھانا ذرا سنبھل کر قدم بڑھانا اسی سفر میں لٹا ہے کوئی ذرا سنبھل کر قدم بڑھانا اسی سفر میں لٹا ہے کوئی اور سمجھ رہے تھے جسے جزیرا یہ شیر بتارے خاص جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے سمجھ رہے تھے جسے جزیرا سمندروں میں گھرا ہے کوئی اور وفا بھی دے دی انا بھی دے دی وفا بھی دے دی انا بھی دے دی سبا سے پھر کیوں خفا ہے کوئی وفا بھی دے دی انا بھی دے دی سبا سے پھر کیوں خفا ہے کوئی اب ایک گزل بس اور کر کے جی تین چار شیر پڑھوں گی فیض صاحب کی زمین پہ کہنے کی کوشش کی ہے اور بہت چھوٹی سی کوشش ہے کہ فرشتے دھیان لگائے اترنے لگتے ہیں فرشتے دھیان لگائے اترنے لگتے ہیں جو ساتھ تم ہو تو لمحے سمرنے لگتے ہیں فرشتے دھیان لگائے اترنے لگتے ہیں جو ساتھ تم ہو تو لمحے سمرنے لگتے ہیں اور اس ایک نگاہ کی تاثیر یوں سمجھ لیجے اس ایک نگاہ کی تاثیر یوں سمجھ لیجے ہم اپنے آپ سے ملنے میں ڈرنے لگتے ہیں اسے ایک نگاہ کی تاثیر یوں سمجھ لیجے ہم اپنے آپ سے ملنے میں ڈرنے لگتے ہیں اور یہ آئی نے کے علاوہ صفت کسی میں نہیں یہ آئی نے کے علاوہ صفت کسی میں نہیں سمرنے والے ساراپا بکھرنے لگتے ہیں یہ آئی نے کے علاوہ صفت کسی میں نہیں سجانی سمرنے والے سرابہ بگھرنے لگتے ہیں اور سجانی ہوتی ہے جس رات چاند کو محفل سجانی ہوتی ہے جس رات چاند کو محفل ستارے شام سے چھت پر اترنے لگتے ہیں سجانی ہوتی ہے جس رات چاند کو محفل ستارے شام سے چھت پر اترنے لگتے ہیں اور مقتہ حاضر کر کے اجازت چاہتی ہوں کہ دکھائی دے تو لپٹ جاؤں اس صدا سے میں کہ جس کو سن کے سبا پھول جھڑنے لگتے ہیں بہت شکریہ پھر آخ صاحب کا ایک شعر ہے کہ سنتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ سنتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ ہم بھی فقیر یارو اسی سلسلے کے ہیں تو یہ ایک کرونا مجھ سے بحث کا کالیداز کے لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ رس راج شنگار ہے بہوتی نے کہا نہیں کرونا رس رس راج ہے پیڑا ہی پٹرانی ہے غزل اسی کا پھیلاؤ اسی کا بستار ہے میں ایک شعر آج احمد مشتاق کے حوالے سے بات کرتا رہوں مجھ میرا جی ہے احمد مشتاق صاحب کا شعر ہے کہ کھلی فضا میں بھی چاروں طرف سلاقیں تھیں کھلی فضا میں بھی چاروں طرف سلاقیں تھیں میں وہ اسیر جو خوابوں میں بھی رہا نہ ہوا میں وہ اسیر جو خوابوں میں بھی رہا نہ ہوا یہ ایک سلسلہ ہے جو مجھ تک آیا اور مجھ سے اور اگلی آج اتفاق سے درمیان کی جو قڑی ہے وہ غیب ہے سپنل نہیں ہے سپنل کا بچہ اور جس پہ ناز کرتے ہیں ہم کہ یہ نہیں تیسری پیڑھی کیا اچھی آئی ہے پرکھر مال بھی ہے کہنا دو غزل کی خید سوا دو سوپر نہیں سب کی بہت اچھا شیر کہنے بچے شیر کا وزن دیکھئے گا شاعر کا نہیں عبدار ہے سپنل کا بچہ ہے اور ہمارا پوتا ہے تو پھر کتنی تو ہوگی مطلع دے دو وہ میرے سینے سے آخر آ لگا وہ میرے سینے سے آخر آ لگا وہ میرے سینے سے آخر آ لگا مر نہ جاؤں میں کہیں ایسا لگا مر نہ جاؤں میں کہیں ایسا لگا وہ میرے سینے سے آخر آ لگا مر نہ جاؤں میں کہیں ایسا لگا کھو رہے ہیں رنگ تیرے ہونٹ اب کھو رہے ہیں رنگ تیرے ہونٹ اب ہم نشین پہ میرا بوسا لگا کھو رہے ہیں رنگ تیرے ہونٹ اب ہم نشین ان پہ میرا بوسا لگا شیر دیکھیں کہ ریت ماضی کی میری آنکھوں میں تھی ریت ماضی کی میری آنکھوں میں تھی ریت ماضی کی میری آنکھوں میں تھی سبز جنگل بھی مجھے سہرا لگا جنگل بھی مجھے سہرہ لگا سب جنگل بھی مجھے کر رہا تھا وہ مجھے گمراہ کیا کر رہا تھا وہ مجھے گمراہ کیا ہر قدم پر راستہ مرتا لگا کر رہا تھا وہ مجھے گمراہ کیا ہر قدم پر راستہ مرتا لگا لہر اک نکلی میرے پہچان کی کیا مصرہ ہے لہر اک نکلی میرے پہچان کی لہر اک نکلی میرے پہچان کی لہر اک نکلی میرے پہچان کی ڈوبتے کے ہاتھ میں تنکا لگا لہر اک نکلی میرے پہچان کی ڈوبتے کے ہاتھ میں تنکا لگا ڈوبتے کے ہاتھ میں گین بلے پر کبھی بیٹھی نہیں محورہ زبان گین بلے پر کبھی بیٹھی نہیں ہر دفعہ مجھ سے فقط کونہ لگا میں یہ کئی بار کیا چھوٹ گیا تھا کچھ نہیں چھوڑو نہیں کچھ بھی نہیں کچھ نہیں چھوڑو نہیں کچھ بھی نہیں یہ نئے انداز کا شکوا لگا کچھ نہیں چھوڑو نہیں کچھ بھی نہیں یہ نئے انداز کا شکوا لگا اور مکتا ہے دور جاتے وقت بس اتنا کہا دور جاتے وقت بس اتنا کہا سات کا نا آپ کا اچھا لگا دور جاتے وقت بس اتنا کہا سات کا نا آپ کا اچھا لگا وہ میرے سینے سے آخر آ لگا مر نہ جاؤں میں کہیں ایسا لگا ایک مطلع اور ایک شیر سوا دو یہ بیچ میں داغ دی ایک مطلع شیر ستم دیکھو کہ جو کھوٹا نہیں ہے ستم دیکھو کہ جو کھوٹا نہیں ہے چلن میں بس وہی سکھا نہیں ہے چلن میں بس وہی سکھا نہیں ہے کہ یہی رشتہ ہمیں جوڑے ہوئے ہیں یہی رشتہ ہمیں جوڑے ہوئے ہیں کہ دونوں کا کوئی اپنا نہیں ہے بہت شکریہ یہی رشتہ ہمیں جوڑے ہوئے ہیں کہ دونوں کا کوئی اپنا نہیں ہے آخری گھر میں بھی گم ماضی میں تھا میں بھی گم ماضی میں تھا میں بھی گم ماضی میں تھا دریا بھی جلدی میں تھا ایک بلا کا شورو گل ایک بلا کا شورو گل اس کی خاموشی میں تھا ایک بلا کا شورو گل اس کی خاموشی میں تھا ایک ہی موسم تاری کیوں ایک ہی موسم تاری کیوں دل کی فلواری میں تھا دل کی فلواری میں تھا لمحا لمحا خاک ہوا لمحا لمحا خاک ہوا میں بھی کب جلدی میں تھا بیٹا ایک اضافہ کر لو خاک کی جگہیں راک کر لو خاک کی جگہ راک کرو شیر یہ ہوتا لمحا لمحا راک ہوا لمحا لمحا راک ہوا میں بھی کب جلدی میں تھا سہرا سہرا بھٹکا میں سہرا سہرا بھٹکا میں سہرا سہرا بھٹکا میں وہ دل کی بستی میں تھا سہرا سہرا بھٹکا میں وہ دل کی بستی میں تھا اور شیر دیکھیں کہ آخری شیر بھر آئیں اس کی آنکھیں بھر آئیں اس کی آنکھیں پھر دریا کشتی میں تھا بھر آئیں اس کی آنکھیں پھر دریا کشتی میں تھا میں بھی گم ماضی میں تھا دریا بھی جلدی میں تھا بہت شکریہ بچے بہت اچھا مزدنا سے ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے باقی سب تیار ہیں نکلے تھے کسی مکان سے ہم احمد موشتاق آج انہی کے حوالے سے بات کرتا ہوں نکلے تھے کسی مکان سے ہم روٹے رہے ایک جہان سے ہم روٹے رہے ایک جہان سے ہم جو شان تھی ملتے وقت مشتاق ملتے وقت مشتاق بچھڑے اسی آنبان سے ہم بچھڑے اسی آنبان سے ہم یہ اسی قبیل کا بچہ ہے جس قبیل سے ہم سب کی شاعریہ آ رہی ہے زبان اور بیان دونوں برابر اسی سب میں ایک اگلا شاعر بہت کم کہتا ہے نالائخہ اس معنی میں مگر حیث آپ کیا کریں بچہ ہے دم لین دعاو چاند چھونے کا بھلے خواب نپورا ہوتا چاند چھونے کا بھلے خواب نپورا ہوتا ایک خوش فہمی بنی رہتی تو اچھا ہوتا ہے ایک خوش فہمی بنی رہتی تو اچھا ہوتا ہے شام سہرہ کے فلک پر وہ امرتا بادل شام سہرہ کے فلک پر وہ امرتا بادل آ گیا تھا تو ذرا ٹوٹ کے برسا ہوتا ہے آ گیا تھا تو ذرا ٹوٹ کے برسا ہوتا ہے اب ری یادوں کے تیری کچھ تو چھٹے ہی ہوتے میں بھی ایک روز اگر فوٹ کے رویا ہوتا میں بھی ایک روز اگر فوٹ کے رویا ہوتا تبتے سہرا کو بھی ہم ریت کا دریاء کہتے ہیں تبتے سہرا کو بھی ہم ریت کا دریاء کہتے ہیں اپنی نظروں کا اگر زاویہ بدلا ہوتا ہے اچھا ہے اچھا ہے اپنی نظروں کا اگر زاویہ بدلا ہوتا ہے دھوپ جو ملتی یقیناً میاں گلوی کھلتے ہیں دھوپ جو ملتی یقیناً میاں گلوی کھلتے بیج برگت کے تلے کاشنا بویا ہوتا ہے اچھا ہے اچھا ہے بیج برگت کے تلے کاشنا بویا ہوتا آخری شیئر کہتا ہوں کیا دو زہین لوگ بیٹھے ہیں great men thinks alike بیج برگت کے تلے کاشنا بویا ہوتا ہے آخری شیئر سب چھٹے ہو لوگ ہیں جسم ہے بوجھ سا اور بوجھ کو کب تک ڈھوئیں جسم ہے بوجھ سا اور بوجھ کو کب تک ڈھوئیں جسم کا بوجھ اتر جاتا تو اچھا ہوتا ہے جسم کا بوجھ اتر جاتا تو اچھا ہوتا ہے وہاں 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 اگلی گزل واہ 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 اتنا جھل سایا ہے امید کے سورج نے مجھے اب تو سائق کا بھی واجب ہے تک ڈھوئیں وہاں واہ 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 اس کی آنکھوں میں بے نام سا اس کی آنکھوں میں تھا بے نام سا موسم کیسا اس کی آنکھوں میں تھا بے نام سا موسم کیسا کوئی امید نہ وعدہ نہیں شکوا مجھ سے جہاں یادوں کا پرندہ بھی نہ پرمار سکے دل یہ مانگے ہے کوئی ایسا ٹھکا نہ مجھ سے قید سے جس کی نکل پایا نہ میں آج تلک قید سے جس کی نکل پایا نہ میں آج تلک وہی پوچھے ہیں رہائی کا طریقہ مجھ سے وہی پوچھے ہیں رہائی کا طریقہ مجھ سے جب سے دیکھا ہے جب سے دیکھا ہے اجالوں نے برہنا مجھ کو جب سے دیکھا ہے اجالوں نے برہنا مجھ کو تب سے راتے بھی میری کرتی ہیں پردہ مجھ سے تب سے ہاتے بھی میری کرتی ہیں پردہ مجھ سے کھینچتی مجھ سے رہی ہاتھ کھینچتی مجھ سے رہی ہاتھ یہ خوشیاں ہر دم اور یہ گم ہے کی جوڑے رہے رشتہ مجھ سے اور یہ گم ہے کی جوڑے رہے رشتہ مجھ سے تیشدہ راہ کا راہی تو میں ہو جاؤں مگر کوئی تو ہو جو کہے ہے یہ زمانہ مجھ سے آخری شیر میری آنکھوں پہ ابھی پردہ چڑھا رہنے دیں میری آنکھوں پہ ابھی پردہ چڑھا رہنے دیں دہ فتن ہو گا نہ برداست اجالہ مجھ سے دہ فتن ہو گا نہ برداست اجالہ مجھ سے کسی ہندی کے بڑے آچارے نام دھیان نہیں آنا سمیں نوول کا سب سے بڑا آدمی ہے ہندی کا ناغر جی نام بتاؤں امرتلال ناغر صاحب نے شیوانی جی سے کہا تھا زبان ہمیشہ سن کے سیکھی جاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غزل کو پڑھا ہے زبان نہیں سنی محاورے آ گئے مگر شین قاف ان کا ایک مشکل ہے کہ اب وہ صاحب بولنے والے جیسے پہ ایک وقت تھا کہ ہم ریڈیو میں سنتے تھے اور اپنی زبان کو صدھار لیتے تھے پکچر دیکھتے تھے تو اس کے لوگ جو بولنے والے ہوتے تو وہاں ایک شخص رکھا جاتا ہے جو شین قاف درست کر لے اب تو ٹی وی پہ وہ ایک یہ ڈھنگ ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کر کیا سو اب یہ صحبتوں میں بھی کام ہیں دور کے لوگ ہیں پھر بھی خیال کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ایک خاص بات جو اب جو غزل کہی جا رہے ہیں اس نے نظم کی آنکھیں بند کر دی نظم کو سلا دیا وہ خیال جو غزل کے ہیں ہی نہیں ان کو کس سلیخے سے نظم کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تو اتنے قادر علام ہیں کہ احساس ہوتا ہے کہ انہیں ردیف خافی کی پابندی کچھ ہے ہی نہیں ان کے ذہن میں تو پہلے ثانی مصرہ پھر پہلے لگانے کا مزاج ہی نہیں ہے پورا شیر اترتا ہوگا انہی میں سے ایک احمد مشتاق ہیں جن کو پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ آدمی ہے زفر اقبال نے پڑھ کے لگتا ہے کہ اس آدمی کے لئے نصر نظم کا فرق کچھ ہے ہی نہیں بیان کرتا ہے تو کیسے کیسے قافیہ کہاں کہاں سے لاتا ہے ورق الٹ رہا ہوں مدتوں پرانی بات کے جھڑی لگی ہوئی ہے اور دس بجیں رات کے یہ نظم کا موٹ ہے جھڑی لگی ہوئی ہے اور دس بجیں رات کے میں راستوں میں کوئلوں کی راک دیکھتا رہا میں راستوں میں کوئلوں کی راک دیکھتا رہا اگرچہ دور بھی نہ تھے نشان تیری برات کے اگرچہ دور بھی نہ تھے نشان تیری برات کے یہ جو شاعری اب غزل کر رہی ہے اس کے بعد نظم کی قطع کی چومیسروں کی ربائی کی کسی کو انجائش نہیں چھوڑی سب چیزیں نبائے چلی جا رہی ہے غزل سب کو سمیٹ چکی اس سلسلے میں ایک ایسا نام جو میرے لیے اس طرح سے کہوں کہ پہلا فرز بون راز ہے اور میں اور راز کے بیچ کا سفر تو راز جس جگہ بیچ میں تھے ایک پندرہ سال کے سفر میں راز ساتھ آٹھ سال بعد جہاں پہنچے وہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے بڑا یہ موتبر لمحہ ہے کہ یہاں سے جو چھلانگ لگی دھنگ سے اور سمر گیا تو بہت دور جائے گا آلک بڑے اعتماد کے ساتھ ارشاد ان کی تربیت کر رہے ہیں مطلعہ پیش کر رہا ہوں جی تیرے پڑھئے وہ بے اثر تھا مسلسل دلیل کرتے ہوئے وہ بے اثر تھا مسلسل دلیل کرتے ہوئے میں مطمئن تھا غزل کو وکیل کرتے ہوئے وہ بے اثر تھا مسلسل دلیل کرتے ہوئے میں مطمئن تھا غزل کو وکیل کرتے ہوئے عجیب خواب تھا آنکھوں میں کھون چھوڑ گیا عجیب خواب تھا آنکھوں میں کھون چھوڑ گیا کہ نید گزری ہے مجھ کو زلیل کرتے ہوئے کہ نید گزری ہے مجھ کو زلیل کرتے ہوئے وہ میرے زخم کو ناسور کر گئے آخر وہ میرے زخم کو ناسور کر گئے آخر میں پور امید تھا جن سے اپیل کرتے ہوئے اور شیر دکھئے گا سبب ہے کیا کی میں سہراب ہوں سرے سہرہ جدا ہوا تھا وہ آنکھوں کو جھیل کرتے ہوئے سبب ہے کیا کی میں سہراب ہوں سرے سہرہ جدا ہوا تھا وہ آنکھوں کو جھیل کرتے ہوئے آخری چھوڑ مرا ہوا میں وہ کردار ہوں کہانی کا مرا ہوا میں وہ کردار ہوں کہانی کا جو جی رہا ہے کہانی تبیل کرتے ہوئے مرا ہوا میں وہ کردار ہوں کہانی کا جو جی رہا ہے کہانی تبیل کرتے ہوئے وہ بے اثر تھا مسلسل دلیل کرتے ہوئے میں مطمئن تھا غزل کو وکیل کرتے ہوئے وہ بے اثر تھا مسلسل دلیل کرتے ہوئے میں مطمئن تھا غزل کو وکیل کرتے ہوئے عجیب خواب تھا آنکھوں میں خون چھوڑ گیا آنکھوں میں خون چھوڑ گیا کی نیند گزری ہے مجھ کو زلیل کرتے ہوئے وہ میرے زخم کو ناسور کر گئے آخر وہ میرے زخم کو ناسور کر گئے آخر میں پر امید تھا جن سے اپیل کرتے ہوئے سبب ہے کیا کی میں سہراب ہوں سرے سہراب سبب ہے کیا کی میں سہراب ہوں سرے سہراب جدہ ہوا تھا وہ آنکھوں کو جھیل کرتے ہوئے مرا ہوا میں وہ کردار ہوں کہانی کا جو جی رہا ہے کہانی تبیل کرتے ہوئے اور ایک اور گزل کا مطلع ہے بستی آنکھوں میں تیرے خواب کا بوسا رکھا بستی آنکھوں میں تیرے خواب کا بوسا رکھا رات پھر ہم نے اندھیروں میں اجالا رکھا بستی آنکھوں میں تیرے خواب کا بوسا رکھا رات پھر ہم نے اندھیروں میں اجالا رکھا وقت کے ساتھ تجھے بھول ہی جاتا لیکن وقت کے ساتھ تجھے بھول ہی جاتا لیکن ایک ہرے خط نے میرے زخم کو تازہ رکھا زخم سینے میں تو آنکھوں میں سمندر ٹھہرے زخم سینے میں تو آنکھوں میں سمندر ٹھہرے درد کو میں نے مجھے درد نے زندہ رکھا درد کو میں نے جے درد نے زندہ رکھا میرا ایمان ڈگا پائیں ہزاروں شکلیں میرا ایمان ڈگا پائیں ہزاروں شکلیں میری آنکھوں نے تیرے پیار میں روزہ رکھا میرا ایمان ڈگا پائیں ہزاروں شکلیں میری آنکھوں نے تیرے پیار میں روزہ رکھا کیا کیا اور بہت اچھا شکل ہری کیا صاحب روزہ رکھا بہت اچھا کہا ہری نوڑا میں ہوگا تو باقی ملک پہ رمزار ہو جائے گا ایک اور گزل کا مطلع ہے ہم مسلسل ایک بیان دیتے ہوئے ہم مسلسل ایک بیان دیتے ہوئے تھک چکے ہیں امتہاں دیتے ہوئے ہم مسلسل ایک بیان دیتے ہوئے تھک چکے ہیں امتہاں دیتے ہوئے اور شیرے کی بے زبان الفاظ کاغذ پر یہاں بے زبان الفاظ کاغذ پر یہاں گنگی یادوں کو زبان دیتے ہوئے پھر اُبھر آیا تیری یادوں کا چاند پھر اُبھر آیا تیری یادوں کا چاند اجلا اجلا سا دھواں دیتے ہوئے لا رہے ہیں نیند کی آگوش میں ارسک مجھ کو تھپکیاں دیتے ہوئے اور آخری شیرے کی فاصلہ اتنا نہ رکھنا تھا خدا فاصلہ اتنا نہ رکھنا تھا خدا اس زمین کو آسمان دیتے ہوئے فاصلہ اتنا نہ رکھنا تھا خدا اس زمین کو آسمان دیتے ہوئے ہم مسلسل ایک بیان دیتے ہوئے اب یہ نظم کا خیال ہے بہت شکریہ یہ خیال پندرہ مصرے مانگتا ہے جس دو مصروں نے بھاگ آئے شکریہ اور صاحب اس کا کریڈٹ ایمانداری سے آپ اچھے کہنے والوں کو ہے جن کا کلام لفظ میں چھپتا رہا اور نتیجتن ان سب کی تربیت جس سفر پہ ہم چلے پندرہ سال بعد جہاں ہم سمجھ پائے انہیں تو شروع میں ہی وہ سب مل گیا اچھے اچھے بڑے لوگ سب سامنے نتیجتن ان کے تو ہمراہ میر غالب یہ سب کے ساتھ کھڑیں اور دوسرا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھتے جاؤ ایک پرچے کے سب ابھی ساری چیزیں ہوئی ہیں خبر نہیں تری آنکھوں کے اس طرف کیا ہے خبر نہیں تری آنکھوں کے اس طرف کیا ہے سمندروں کے کنارے نظر نہیں آتے سمندروں کے کنارے نظر نہیں آتے آصف ہاؤ یہ بھی انہیں نالائقوں میں ہے جو شہر میں کماتا ہے برحال ہے اب میری پیڑھی کے بعد کے لوگوں کی شروعات دو غزلوں کی بابندی اور پوائنٹ ٹو فائیو کی گنجائش تو گنجائش میں پہلے ہی لے لیتا ہوں یہ تمہیں پوائنٹ ٹو فائیو پوری پڑے گی یا بزید قائدہ پڑے گی یہ پہلے ہی کر لیتا ہوں یہاں تک کا سفر ترہی غزل کے ذریعے سے ہوا آپ لوگوں سے پہچان اسی وجہ سے ہوئی ہے تو میں ترہی غزل سے شروع کرتا ہوں غزل کا مطلب اور ایک شئر دیکھے گا جادو میں اپنے ایسا نہیں کچھ اثر نہ تھا جادو میں اپنے ایسا نہیں کچھ اثر نہ تھا جس پر اثر کی چاہت ہی اس پر مگر نہ تھا کہ جادو میں اپنے ایسا نہیں کچھ اثر نہ تھا جس پر اثر کی چاہ تھی اس پر مگر نہ تھا جانا تھا آسما کے پرے بھی نگاہ کو جانا تھا آسما کے پرے بھی نگاہ کو دنیا تیرا جمال ہی حد نظر نہ تھا کہ جانا تھا آسما کے پرے بھی نگاہ کو دنیا تیرا جمال ہی حد نظر نہ تھا وہ اس خبر میں تھا کہ مجھے کچھ خبر نہ تھی اس خبر میں تھا وہ اس خبر میں تھا کہ مجھے کچھ خبر نہ تھی اس کو خبر نہیں تھی کہ میں بے خبر نہ تھا وہ اس خبر میں تھا کہ مجھے کچھ خبر نہ تھی اس کو خبر نہیں تھی کہ میں بے خبر نہ تھا اور ایک اور ترہی غزل کی کچھ اشار دیکھی گا کہ مجھ سے کچھ کم بھی ملے کوئی تو کہنا مجھ سے مجھ سے کچھ کم بھی ملے کوئی تو کہنا مجھ سے آپ نکلے ہو یہاں ڈھونڈنے اچھا مجھ سے مجھ سے کچھ کم بھی ملے کوئی تو کہنا مجھ سے آپ نکلے ہو یہاں ڈھونڈنے اچھا مجھ سے تشنگی لے کے میں لوٹا تو دکھا پیاسا وہ تشنگی لے کے میں لوٹا تو دکھا پیاسا وہ کتنی امید لگا بیٹھا تھا دریا مجھ سے کہ تشنگی لے کے میں لوٹا تو دکھا پیاسا وہ کتنی امید لگا بیٹھا تھا دریا مجھ سے یہ بھی خواہش ہے کہ دنیا پہ حکومت کر لوں یہ بھی خواہش ہے کہ دنیا پہ حکومت کرلوں اور چھوڑا بھی نہ جائے ہے قبیلہ مجھ سے یہ بھی خواہش ہے کہ دنیا پہ حکومت کرلوں یہ بھی خواہش ہے کہ دنیا پہ حکومت کرلوں اور چھوڑا بھی نہ جائے ہے قبیلہ مجھ سے خواہشیں عشق خوشی بغض و حسد غم سب تھے خواہشیں عشق خوشی بغض و حسد غم سب تھے بعد مرنے کے تو کچھ بھی نہیں نکلا مجھ سے کہ خواہشیں عشق خوشی بغض و حسد غم سب تھے بعد مرنے کے تو کچھ بھی نہیں نکلا مجھ سے ہجر نے اس کو دیا ہے کوئی مجھ سے بہتر ہجر نے اس کو دیا ہے کوئی مجھ سے بہتر ورنہ وہ ایسے جھجک کر نہ لپٹتا مجھ سے ہجر نے اس کو دیا ہے کوئی مجھ سے بہتر ہجر نے اس کو دیا ہے کوئی مجھ سے بہتر ورنہ وہ ایسے جھجک کر نہ لپٹتا مجھ سے ہجر میں کیا کیا سوچتا ہے صاحب اور بہت کچھ سوچ رہا ہے اور آخری شیئر اس غزل کا کہ ذکر دریا بھی میری پیاس اگر کرتی ہے کیا اچھا مصرہ یار ذکر دریا بھی میری پیاس اگر کرتی ہے ذکر دریا بھی میری پیاس اگر کرتی ہے روٹ جاتا ہے یہ تپتا ہوا سہرہ مجھ سے ذکر دریا بھی میری پیاس اگر کرتی ہے روٹ جاتا ہے یہ تپتا ہوا سہرہ مجھ سے اور آخری غزل سوا غزل ہو گئی ہے یہ غزل آخری مطلب دیکھئے گا کہ دکھا تھا کوئی خواب لمحات بھر دکھا تھا دکھا تھا کوئی خواب لمحات بھر میں سویا کہاں پھر کبھی رات بھر دکھا تھا کوئی خواب لمحات بھر میں سویا کہاں پھر کبھی رات بھر انہیں دل کا رونا دکھے گا نہیں انہیں دل کا رونا دکھے گا نہیں انہیں دل کا رونا دکھے گا نہیں تو آنکھوں میں تھوڑی سی برسات بھر اچھا ہے اچھا ہے انہیں دل کا رونا دکھے گا نہیں تو آنکھوں میں تھوڑی سی برسات بھر میں سمجھا کہ مجھ میں ہے کل کائنات میں سمجھا کہ مجھ میں ہے کل کائنات مگر میں تو نکلا فقط ذات بھر میں سمجھا کہ مجھ میں ہے کل کائنات مگر میں تو نکلا فقط ذات بھر کہ خطا یہ تھی انوان سچ رکھ دیا کہانی سمٹ کر ہوئی بات بھر خطا یہ تھی انوان سچ رکھ دیا کہانی سمٹ کر ہوئی بات بھر بہت علم اشعار میں ہے مگر مقتہ دیکھیں کہ بہت علم بہت علم اشعار میں ہے مگر امان ان میں تھوڑے سے جذبات بھر نہیں کہ صبح تلق اس کی راہ تک تے رہو یہ جانبوچ کے میں قصدن پتھر ڈال رہا ہوں کہ سب کی راہ مشکل ہو سب اچھا کلام انتخاب کریں ہر اچھی چیز سامنے ہیں تو مجبور ہیں کہ اب بچے ہی پڑھئیے نہیں کہ صبح تلق اس کی راہ تکتے رہو اسے بھی یاد کرو ہاں بھی جھپکتے رہو اسے بھی یاد کرو ہاں بھی جھپکتے رہو ستم گزیدہ کوئی ہاہو کوئی فریاد ستم گزیدہ کوئی ہاہو کوئی فریاد جو یہ نہیں ہے تو مرتے رہو سسکتے رہو جو یہ نہیں ہے تو مرتے رہو سسکتے رہو آج ان کی کتاب ریلیز ہوئی ہے نوین سی چترویدی میں اب نوین سے گزارش کروں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کے سامنے آج پڑھنے کو کھڑا ہوا ہوں جو اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوٹ ہیں میں بہت شکر گھایا رہوں دادا کا توفیل صاحب کا کہ میرے جیسے اڑیل تٹو کو انہوں نے شیر کہنا سکھلایا نہیں نہیں تٹو الگ ہے شائری الگ ہے لگ جاتی ہے سب پہ دادا آپ کی اجازت ہو تو کچھ برز گزل میں سے ہی پڑھنا چاہیے جیسے مرضی سمجھ میں نہیں آئے گی مگر غزل بھی پڑھ دو ایک ایک پڑھ دیتا ہوں نہیں آئے گی اترا بھی کافی ہے اترا بھی کافی ہے صاحب یہ جو جانے محفل ہے یہ مزہ برز ہے تو برز راج سے ہی شروعات کرتے ہیں کہ اے کسن اپنے کھلونن کو تھرکتو کر دے اے کسن اپنے کھلونن کو تھرکتو کر دے نید میں سوے بھائی بسو میں چاہ بھی بھر دے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اے کسن اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گا تو میں اے کسن اے کسن اے کسن اے کسن اپنے کھلونن کو تھرکتو کر دے نید میں سوے بھائی بسو میں چاہ بھی بھر دے اور لیپ ہر گھر کی جمین اپنے انایت سو کسن اور چھینکین پہ چھب چھاچ کی چچیا دھردے لیپ ہر گھر کی جمین اپنی انعیت سن کسن اور چھیکین پہ چھب چھاچ کی چھچیا دھردے یاد کرتویں تو ہے میں جرا اجازت لینا چاہتا ہوں کرتے ہیں کرتویں تو یہاں میں نے تھوڑی رسک لی ہے کیونکہ یہ لپی کاغش پر ہے نہیں کہ وہ زبان میں ہے تو اچھائیاں برائیاں جو بھی ہیں میری جوڑداری ہے وہ یاد کرتویں تو ہے گھر گھر میں بنے بھے آرے یاد کرتویں تو ہے گھر گھر میں بنے بھے آرے سگرے آرین میں رحمت کے بتا سے دھردے یاد کرتویں تو ہے گھر گھر میں بنے بھے آرے سگرے آرین میں رحمت کے بتا سے دھردے ہم جو سچاؤں ہیں تہارے ہم جو سچاؤں ہیں تہارے تو دیاسوں اپنی ہم جو سچاؤں ہیں تہارے تو دیاسوں اپنی ہمارے ہردے کی گلسین کو لبالب بھر دے ہم جو سچاؤں ہیں تہارے ہم جو سچاؤں ہیں تہارے تو دیاسوں اپنی ہمارے ہردے کی گلسین کو لبالب بھر دے کرک چھتر ہمارے پاس میں ہے پانچ یار سال پہلے یہاں کنتی نے کہا تھا کرشن سے کہ تُو مجھے کشت دے کشت ہوگا تو میں تجھے یاد کرتی رہوں گی اسی سبین سے اگلا شیر آتا ہے ہاں ہم نئی کھو دائی درد علم ماغے ہتے ہاں ہم نئی ہاں ہم نئی کھو دائی درد علم ماغے ہتے اور اب ہم می ارج کرتویں انہیں کم کر دے ہاں ہم نئی کھو دائی ہاں ہم نئی کھو دائی ہاں ہم نئی کھو دائی درد علم ماغے ہتے اور اب ہم می ارج کرتویں انہیں کم یہ ایک ریڈیٹ دادا کو جاتا ہے کہ دادا نے میرے اندر یہ بھاونایں پیدا کی کہ میں کچھ کیا ہوا تھے ایک تھوڑا برج پناہ لیتے ہوئے کچھ مسرے آپ سب حضرات کی حضور پیش کرتا ہوں تھوڑا برج کا کھانٹی پناہ ہے کہ دویچریہ دویچریہ بطیائے رہی ہیں چورے میں دویچریہ بطیائے رہی ہیں چورے میں اور دربن ہم کو دکھائے رہی ہیں چورے میں دربن ہم کو دکھائے رہی ہیں چورے میں اور چوبے ہوں برہمڑ ہوں پھر بھی یہ بات کہنے کی ہمت کر رہا ہوں کہ گورس کو گورس کیسے کہہ دیں کہو گورس کوں گورس کیسے کہہ دیں کہو گئیہ کورو کھائے رہی ہے چورے میں گورس کون گورس کون گورس کیسے کہہ دیں کہو گئیا کورو کھائے رہی ہیں چورے میں ہم نے ان پہ جب جب جو جو جلم کیے ہم نے ان پہ جب جب جو جو جلم کیے جمنا جی درسائے رہی ہیں چورے میں ہم نے ان پہ جب جب جو جو جلم کیے جمنا جی درسائے رہی ہیں چورے میں اور کیسے ہوئے سماج سمرد تمہیں بولو کیسے ہوئے سماج سمرد تمہیں بولو گاغر چھلکت جائے رہی ہیں چورے میں گاغر چھلکت جائے رہی ہیں چورے میں اور سبادو کی بندش ہے کوئی بات نہیں یہ زافہ ہے غزل کے دامن میں کش ادا ہو رہا ہے ہریک تھورسوں نفرت کی آگ چھوہے جائے ہریک تھورسوں ہریک تھورسوں نفرت کی آگ چھوہے جائے تہاری رہم کی برسات چار سوہے جائے ہریک تھورسوں نفرت کی آگ چھوہے جائے تہاری رہم کی برسات چار سوہے جائے برج میں عربی فارسی اردو لفج ہیں لیکن کم ہیں میں نے کوشش کی ہے کچھ اور الفاظ کو شامل کرنے کے لئے جو میرے دل کو عبادت عجاب لگوے لگے جو میرے دل کو عبادت عجاب لگوے لگے تو جائی کھن میری کھایا لہو لہو ہے جائے تو جائی کھن میری کھایا لہو لہو ہے جائے ہو ایک بخت ہو ایک بخت کہ منن میں بیچار آمت ہوئے ہو ایک بخت کہ منن میں بیچار آمت ہوئے ہمارے ہاتھ سون جگھماد کی رفو ہوئے جائے اچھا ہے ہو ایک بخت ہو ایک بخت کہ منن میں بیچار آمت ہوئے ہمارے ہاتھ سون جگھماد کی رفو ہوئے جائے جے کھا کے روز بہارن کو ڈھونڈ تو ساہب جے کھا کے روز بہارن کو ڈھونڈ تو ساہب کبھو کبھار کھد اپنی ہو جستجو ہوئے جائے جے کھا کے روز جے کھا کے روز بہارن کو ڈھونڈ تو ساہب جے کھا کے روز بہارن کو ڈھونڈ تو ساہب کبھو کبھار کھد اپنی ہو جستجو ہوئے جائے اور اس سلسلے کا آج کا آخری شیر میری طرف سے کہ میرے گناہ کے چرچنسوں تھک چکے ہو تو میرے گناہ کے چرچنسوں تھک چکے ہو تو میرے ہنر کے حبالے سوں گفت بہا 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 سبھی کو پھرنا اب ایک غزل غزل برج غزل کے علامہ بھی کچھ پڑھو دادا کی ایک پسند نہیں رہا غزل ہے صاحب کچھ ہاں وہ واقعی اس میں کچھ شیر ایسے ہیں کہ باقی سب سچے ہو گئے باقی سب سچے ہو گئے مطلب ہم جھوٹے ہو گئے ایک بڑا سا تھا دالان ایک بڑا سا تھا دالان اب تو کئی کمرے ہو گئے ایک بڑا سا تھا دالان اب تو کئی کمرے ہو گئے جھرنے بن گئے تیز ندی جھرنے بن گئے تیز ندی راہوں میں گڑھے ہو گئے راہوں میں گڑھے ہو گئے کہاں رہے تم اتنے سال شیر سنیے حضرات شیر سنیے کہاں رہے کہاں رہے تم اتنے سال آئی نے شیشے ہو گئے کہاں رہے تم اتنے سال کہاں رہے تم اتنے سال کہاں رہے تم اتنے سال آئی نے شیشے ہو گئے آئی نے اکو شیر تھے اس میں سب کو علیہ دا رہنا تھا ایک شیر یہی پڑ جاؤ باگی سب سچے ہو گئے مطلب ہم جھوٹے ہو گئے کیسے کیسے تھے دالان اب تو کئی کمرے ہو گئے سب کو الہدہ رہنا تھا سب کو الہدہ رہنا تھا دیکھ لو گھر مہنگے ہو گئے دیکھ لو گھر مہنگے ہو گئے ہاتھ بٹانے لگی اولاد ہاتھ بٹانے جیا ہوا شیر ہے ہاتھ بٹانے لگی اولاد کچھ بوجھے ہلکے ہو گئے کچھ بوجھے ہلکے ہو گئے گننے بیٹھے کرم اس کے پوروں میں چھالے ہو گئے گننے بیٹھے کرم اس کے پوروں میں چھالے ہو گئے اور گھر کا رسطہ سو جے نہیں گھر کا رشتہ سوجے نہیں ہم سچمچ اندھی ہو گئے